بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ان کی بدبختی اور بدنصیبی کا سفر جاری ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ بدبخت ہیں یہ وہ بدنصیب ہیں جو بے عمل ہیں جو بدعمل ہیں ماہ رمضان آیا اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو بھی ہے یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتوں کے سردار نے بدعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس بدعا پہ آمین کہا برادران اسلام اور پردہ نشین خواتی علیہ السلام اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبے رمضان کی سعادتیں ملنے جا رہی ہیں ہمارے اور رمضان کی مبارک مہینے کے درمیان بس دو تین دنوں کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے یقیناً ماہ رمضان کو پانا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اسلام کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ماہ رمضان کی آمد پر ان کا جو اشتیاغ تھا ان کا جو شوق تھا ان کا جو جذبہ تھا اور رمضان کے تعلق سے ان کا جو قلبی لگاؤر اور قلبی شغف تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائی یہ احیل میں لکھا ہے کہ سلف میں سے کئی ایک ایسے تھے کہ ماہ رمضان ابھی پانچ مہینے دور ہے چھ مہینے دور ہے دعا کے لئے جب ان کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ رب العالمین سے جہاں اور ساری چیزیں مانگتے تھے وہیں امہ سے بہت سارے یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے زندگیوں میں رمضان کی بہار ایک اوم مرتبے دکھا دے ہمیں رمضان تک پہنچا دے ہمیں رمضان سے ملا دے اور رمضان کا مہینہ جب آتا خوب مہنت کر دے جستجو کر دے اللہ کی عبادت کر دے اور رمضان کا مہینہ جب رخصت ہوتا تو بقیہ پانچ سے میں نے یہ دعا کرتے کہ پروردگارہ ماہ رمضان میں جو عبادت ہیں تیری توفیق سے ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے گویا پورا سال رمضان انہیں یاد رہتا تھا پورا سال رمضان کے شوق میں رمضان کے ذوق میں رمضان کی جستجو میں ان کا گزرا کرتا تھا تو خوش نصیبی کی بات ہے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان ملے لیکن یاد رکھئے کہ ہر رمضان کو پانے والا خوش نصیب نہیں ہوتا بہت سارے بدبختوں کی زندگی میں بھی ماہ رمضان آتا ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ان کی بدبختی اور بدنصیبی کا سفر جاری ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ بدبخت ہیں یہ وہ بدنصیب ہیں جو بے عمل ہیں جو بدعمل ہیں ماہ رمضان آیا اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو ابھی ہے یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتوں کے سردار نے بددعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس بددعا پہ آمین کہا ہے رمضان جب آ رہا ہے مجھے اور آپ کو یہ جستجو کرنی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شمار ہوں جو رمضان کی قدر کرتے ہوں اور رمضان میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوں اور بچے رہیں بچائے رہیں خود بچائے رکھے خود کو ان بدبختوں ان بدنصیبوں میں شامل ہونے سے کہ جن کے حق میں فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار کی بددعا ہے حضرات آج کے اس خدبے میں ماہ رمضان قیامت کی مناسبت سے مجھے اس پہلو سے روشنی ڈانی ہے کہ ماہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا تعلیم دیتا ہے اگر ایک لفظ میں اور ایک دو جملوں میں بولنا ہو تو رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ یہ تربیت کے لئے آتا ہے افراد کی تربیت امت کی تربیت جماعتوں کی تربیت یہ خالص تربیت کا مہینہ ہے اور اسی تربیت کی جانب اشارہ کیا گیا ایک لفظ تتکون سے روزے فرض کر دیئے کہے جیسے اگلی امتوں پہ فرض دے مقصد کیا ہے رمضان کی درزگاہ سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے رمضان کی تربیت گاہ سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُور یہ لفظ تقوہ بتاتا ہے کہ ماہِ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے اجتماعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں سال کے گیارہ مہینوں کے مقابلے میں ماہِ رمضان کیسی اجتماعی تربیت کرتا ہے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مسجدِ معمور ہو جاتی ہیں مسجدِ آباد ہو جاتی ہیں مسجدِ بھری بھری سی نظر آتی ہیں ایمان کے مناظر ہر طرف نظر آنے لگتے ہیں منقرات سے دور ہو جاتے ہیں مسلمان اور دینے دلانے کا ماحول ہر سمت اور ہر طرف نظر آتا ہے عالمِ اسلام میں ماہِ رمضان کی آمد پر اجتماعی سطح پر اور اجتماعی شکل میں ہر کوئی صاف طور پر ایک نمائیان تبدیلی محسوس کر سکتا ہے ایک جذبہِ عمل دیکھ سکتا ہے مسابقت فی الخیرات کا کی تصمیریں دیکھ سکتا ہے اچھے کاموں میں بھلے کاموں میں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے یہ امتِ مسلمان کی اجتماعی تربیت ہے جو ماہِ رمضان سے ہوتی ہے حضرات اگر انفرالی سطح پر دیکھا جائے بہت ساری صفات ہیں جو صفات ماہِ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے بہت سارے پہلو ہیں جن پہلووں سے ماہِ رمضان میں میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی تربیت ہوتی ہے اور رمضان کے اختتام پہ مجھے اور آپ کو اگر یہ جائزہ لینا ہو کہ اس رمضان سے ہم نے کیا پایا کیا کھویا ماہِ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئی کی نہیں تو جائزہ لینے کا پیمانہ اور میار یہ ہے یہ سب پہلو جو ابھی خدبے میں آئیں گے ان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ سب پہلو ہمارے زندگی میں ہیں کی نہیں اور ان پہلووں سے ہم نے اس مہینے میں اپنی تربیت کی کی نہیں سب سے پہلی بات ماہِ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے یہ تربیت دیتا ہے کہ بقیہ سال کے گیارہ مہینے کیسے گزارنے چاہیے اس ایک مہینہ کے مہینے کا ہم نے اتنا اعترام کیا کہ ہم نے اپنے آزاب و جوارے کی حفاظت کی ماہِ رمضان آ گیا ہم نے کسی پر غلط نظر ڈالنا چھوڑ دیا ماہِ رمضان آ گیا ہم نے موسیقی سننا چھوڑ دیا ماہِ رمضان آ گیا ہم نے اپنی زبان سے گالی نکالنا بن کر دی ماہِ رمضان آ گیا ہم نے جھوڑ بولنا چھوڑ دیا ماہِ رمضان آ گیا ہمارے کاروبار میں ایمانداری آ گئی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی انسان کی زندگی میں خیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے ماہ رمضان یہ پیغام دیتا ہے رمضان کے روزوں کے احترام میں جس طرح تم نے اپنے آزاو جوارے کی حفاظت کی تمہاری زبان نے جھوٹ نہیں بولا تمہاری آنکھ نے خیانت نہ کی تمہارے کان نے کوئی غلط بات نہیں سنی تمہارے قدم کسی غلط منزل کی طرف نہیں اٹھے تمہارے ہاتھوں نے کسی ظالم کی مدد نہ کی تمہارے خیال میں کوئی بری چیز نہ آئی جیسے تم نے ماہ رمضان کے روزے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آزاو جوارے کی حفاظت کی بقیہ سال کے گیارہ مہینوں کو بھی ایک روزہ سمجھ جاؤ زندگی بھی ایک روزہ ہے زندگی بھی ایک روزہ ہے رمضان کے روزوں کے لحاظ میں جس طرح تم نے اپنے آزاو جوارے کی حفاظت کی زندگی کے روزے کی بھی بیسے ہی حفاظت کرو اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آزا و جوارے کے محافظ بن جاؤ یہی مطلب ہے اس حدیث قرسی کا بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی جانب سے اس کے آزا و جوارے کی حفاظت ہونے لگتی ہے اللہ نے کہا میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی وہ آنگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا وہ قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے کیا مطلب ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے یعنی وہ اپنے کانوں سے وہی بات سنے گا جو اللہ کو راضی کرنے والی میں اس کی آنگ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے یعنی وہ اپنی آنکھوں کو آنکھوں سے وہی مناظر دیکھے گا جن مناظر کے دیکھنے کی شریعت میں اجازت ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اپنے قدم سے اپنے قدم وہ اسی راستے اسی منزل کی طرف بڑھائے گا جس طرف بڑھنے بڑھانے کی شریعت نے اجازت دی اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پگڑتا ہے یعنی اپنے ہاتھ سے وہ کسی ظالم کی مدد نہیں کرے گا غلط استعمال نہیں کرے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہیں اس کا استعمال ہوگا تو ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ سال کے بخیہ گیارہ مہینوں کو کیسے گزارنے چاہیے حضرات ایک اور تربیت کا پہلو جو بہت عظیم پہلو ہے انسانی زندگی میں دو شہوتیں ایسی ہیں جن شہوتوں کے آگے اکثر انسان ہتھیار ڈال رہتے ہیں اور ان دو شہوتوں کے غلبے سے انسان گمراہی کے راستے میں بہت دور تک چلا جائیتا ہے اور یہ دو شہوتیں کیا ہیں ایک ہے شہوت البطن حضرات میں کہا شہوت البطن پیٹ کی شہوت پیٹ کی شہوت کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن کھانا جو کی بنیادی ضرورت ہے زندگی کی ضرورت سے بڑھ کر مقصد حیات اگر بن جا وہ زندگی کی ایک ضرورت ہے صحیح ہے کھانا پینا کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا شریعت نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے لیکن یہی کھانا پینا ضرورت سے آگے بڑھ کر مقصد زندگی اگر بن جائے انسان کھانے پانے کے لیے کھانے پینے کے لیے جیئے کھانا مقصد حیات بن جائے پینا مقصد حیات بن جائے اور کھانے پینے سے بڑھ کر اس کی زندگی کا کوئی اور حدف نہ کوئی اور مقصد نہ ہو تو پھر یہ شہوت البطن انسان کو گمراہی میں بہت دور تک لے جاتی ہے اور ایسے ہی انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ محمد میں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور لسان نبوت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرائے پھر فرمایا کہ ابن آدم کے لیے چن لقمیں کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں اور اگر اور زیادہ کھانا ضروری ہے زیادہ سے زیادہ کھاؤ تو اتنا کھاؤ ایک تہائی پیٹ بھر لو ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے ایک تہائی پیٹ پینے کے لیے ایک تہائی پیٹ کو سانس لینے کے لیے کالی رکھا یہ یہی شہوت البطن ہے پیٹ کی شہوت ہے جو انسان کو حرام خوری پیام ادا کر دی ہیں جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے مال پہ ڈاکا ڈالتا ہے چوری کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے کاروبار میں دھوگا دیتا ہے شہوت البطن انسان سے بہت سارے گناہ کرواتی ہے روزہ اسی شہوت کو کچھل کے رکھتا ہے روزہ اسی شہوت کو کچھل کے رکھتا ہے کہ پیٹ میں جائے تو حلال لقمہ جائے اور اگر تمہیں حلال لقمہ نہیں ملتا ہے تو زندگی میں بھوکے رہنے کی عادت ڈالو پیارے نبی کی عادت تھی گھر میں آتے پوچھتے کچھ ہے کھانے کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے امہات المومنین فرماتی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تب تو فرماتے کہ آج تمہیں روزہ رکھ لوں گا نفل روزے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دن گزر جاتا تھا روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں شہوت البطن کو کچھلا کرو تمہارے پیٹ میں جائے تو جائز لقمہ جائے حلال لقمہ جائے اور پیٹ بھرنے کی جستجو میں حرام خوری دوسروں پہ ڈاکہ ڈالنا اور دوسروں پہ ظلم کرنے کی عادت ہرگز ہرگز اپنے اندر نہ ڈالو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المؤمن یأکلو فی معن واحد والکافر یأکلو فی سباتیا مہا کہ مؤمن یہ ایک آند بھر کے کھاتا ہے اور کافر سات آنتیں بھر کے کھاتا ہے کافر سات آنتیں بھر کے کھاتا ہے مؤمن یہ ایک آند بھر کے کھاتا ہے پتا چلا بھوکیا بھوکا جب ہم بھوکے جب رہتے ہیں روزے کی حالت میں یہ شہوت البطن کو کچھلنا مقصود ہوتا ہے اور یہ شہوت البطن کچھلی جاتی ہے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف پر صبر کرنے کا حوصلہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے ایک شہوت البطن ہے جو انسان کو گمراہ کر دی ہے اور جس کی تربیت روزے کے ذریعہ ہوتی اور دوسری شہوت ہے جسے شہوت الفرج کہا جاتا ہے جنسی شہوت جو شہوت البطن سے بھی زیادہ بدترین شہوت ہے پیارے نبی سے پوچھا گیا مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّار اللہ کی ربی لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون ساتھ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دو آزا لے جانے ہیں ایک ہے انسان کی زبان اور ایک ہے انسان کی شرمگاہ حضرات یہ جو شہوت الفرج ہے یہی اسی کے سبب معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے اور یعنیت کا چلن عام ہوتا ہے زنا کا کلچر عام ہوتا ہے زانیوں کی قصرت یہی سے ہوتی ہے روزے کی عبادت انسان کے شہوت الفرج کو کچھل کے رکھتے تھے اس لئے آپ نے فرمایا یا ما شر الشبان برستطع منکم البعت فلیتزوج فإنہو اقضل البصر واحسن للفرج ومن لگ يستطع فعالیه بالصور فإنہو لہو وجا اے گروہ نوجوانان تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی استطاعت ہے اسے شادی کر لینا چاہیے لیکن اگر غربت ہے فقر و فاقع ہے شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھنے کیلئے کیا کرے فالیہ بس صور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزوں کا احتمام کرے فإنہو لہو وجا روزہ اس کے خواہشات کو اس کی شہوتوں کو کچھل کے رکھ دیتا ہے پتا چلا حضرات شہوت البطن شہوت الفرج روزہ ان دونوں شہوتوں کو کچھل کے رکھتا ہے اور انسان کے اندر یہ آسلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ان جذبات کا منفی جذبات کا مقابلہ کر سکے عجرات روزہ بیقوف روح کی بھی تربیت کرتا ہے جسم کی بھی تربیت کرتا ہے ماہ رمضان کی عبادتوں سے جہاں روح کی تربیت ہوتی ہے وہیں جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے ماہ رمضان کا مسلمان ماہ رمضان کا مومن وہ الگ ہی مسلمان ہوتا ہے الگ ہی مومن ہوتا ہے یہی وجہ ہے لسانِ نبوت نے فرمایا کتنے ایسے لوگ کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا رمضان کیا شروع ہوا اللہ اکبر ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں آ گیا آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَعُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ کہ رمضان کی ہر رات کتنے انسانوں کو اللہ نارِ جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے مہ شاہبان میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ نارِ جہنم سے آزاد کرائے گئے اور جنتیوں کی فہرست میں ان کا نامہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انسان بدل جاتا ہے اندر سے بھی بدلتا ہے باہر سے بھی بدلتا ہے ظاہر بھی اس کا بدلتا ہے باطن بھی اس کا بدلتا ہے روح بھی اس کی سورتی ہے جسم بھی اس کا نکھرتا ہے مہ suggestive ایک وقت انسان کے ظاہر اور باطن کو بدل کے رکھتا ہے عبادتوں کے ذریعے سے روح کی تربیت تو ہوتی ہے عبادتوں کے ذریعے سے روح کو غزہ ملتی ہی ہے روزے کی عبادت ہے کیسی عبادت ہے بظائر ہم بھوکے رہتے ہیں بظائر ہم بھوکے رہتے ہیں اور یہی بھوک ہماری اور آپ کی جسمانی صحت کا راز ہے یہی بھوک یاد رکھو ہمیشہ کھانا پیڑ بھر کے کھانا ڈاکٹروں سے پوچھو میڈیکل سینس سے پوچھو یہ بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے کہ آپ اپنے میدے کو خالی نہ رکھیں میدہ ہمیشہ کام کر رہا ہے پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا عربی زبان میں کہا جاتا ہے انسان کا جو پیٹ ہے انسان کا جو میدہ ہے یہ بیماریوں کا مرکز ہے اور پرہیز کرنا خالی پیٹ رہنا یہ بنیادی دوا ہے اس لحاظ سے حضرات جہاں عبادتوں سے ہماری روح سورتی ہے رمضان میں ہم جو بھوکے رہتے ہیں اللہ اکبر وہاں ہماری جسمانی سہت بھی پرورش پاتی ہے جسمانی اعتبار سے ہمیں نشو نمہ ملتی ہے میڈیکل سائنس کا کہنا ہے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں پززا اززا فلاں فلاں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پیٹ میں اور انتڑیوں میں انسان کی آنٹوں میں ایسی جگہ بنا کے بیٹھتی ہیں آج آپ نے کھایا مہینوں تک وہ چیز آپ کی آنٹوں سے لگی رہتی ہے اس چیز کے ختم ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ کم سے کم سولہ گھنٹے پیٹ خالی رہنا ضرور سولہ گھنٹے آپ میڈیکل سائنس کی لحاظ سے میں بولا سولہ گھنٹے آپ کا پیٹ خالی رہے تب آپ کے جسم کے بہت سارے ایسے فضلات جو بیکار کے فضلات ہیں جو آنٹوں میں ادھر ادھر جگہ بنا چکے ہیں اور جو نکل نہیں رہے ہیں وہ تب ہی نکلیں گے جب سولہ گھنٹے آپ کا پیٹ خالی رہے شریعتِ متحرانِ روزے کی عبادت کے ذریعے سے جہاں ہماری روحانِ صحت کی تعلیم دی ہے وہی ہمارے جسمانِ صحت کا بھی لحاظ رکھا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لوگو اگر جانو تم تو روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے حضرات ماہِ رمضان جن پہلووں سے ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اس میں سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھو زندگی میں جس شخص کے اندر یہ احساس زندہ ہو بیدار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے یہ احساس جس کے اندر جتنا بیدار ہوتا ہے وہ شخص اسی قدر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے اور یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے یہ احساس ہمارے اندر جتنا کمزور ہوتا ہے اسی قدر ہم گناہوں اور معاصیتوں کی طرف دوڑتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے یہ احساس جس قدر تازہ ہوگا میرے اور آپ کے درمی میرے اور آپ کے اندر اسی قدر ہم مومنانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزاریں گے تو روزے سے جہاں بہت سارے پہنویں سے ہماری تربیت ہو رہی ہے وہیں ایک تربیت یہ بھی ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے سعودی عرب کا ایک واقعہ آپ نے شاید سنا ہو سوشل میڈیا کا زمانہ آئے وارڈ ساب وغیرہ پہ سب ایک واقعہ آیا تھا پچھلے دیڑ دو سال خبر کا سعودی عرب کے ایک عالم ایک سہرہ سے گزر رہے تھے ایک سہرہ سے گزر رہے تھے عالم تھے وہ ان کے ساتھ ان کے سارے کئی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے سہرہ میں دیکھا کہ ایک سوڈانی چروہ کالا کھلوٹا نوجوان مہلہ لباس میں مہلہ امامہ باندھا ہوا بکریان چرہ رہا تھے اور یہ گزرنے والی شخصیت سعودی عرب کے ایک محتبر عالم ہے ان کے دل نے کہا اس کا امتحان لیتے ہیں آبادی سے دور تنہائی میں بکریوں کو چلہ رہا گاڑی لے گئے اسے خریب رکھایا پوچھا کہاں کے ہو کف سے کام کرتے ہو ابتدائی گفتگو کے بعد علیہ السلائی کے بعد کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دے دو ایک بکری ہمیں دے دو اس نے کہا کہ نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا کہا کہ چلو پیسہ دیتے ہیں دے دو کہا کہ نہیں دے سکتا انہوں نے ایک قیمت بڑھائی کہا کہ چار سو ریال دیں گے دے دو آٹھ سو ریال دیں گے دے دو ہزار ریال دیں گے دے دو وہ یہی کہتا ہمیں نہیں دے سکتا انہوں نے کہا کیوں نہیں دو گے تاکہ میرا مال نہیں میرے آقا کا مال ہے مجھے اختیار نہیں دینے کا مجھے اختیار نہیں بیشنے کا انہوں نے کہا آپ کا آقا تھوڑی دیکھ رہا آقا سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھاریا ایک بکری مر گئی پیسہ لے لو اور آقا سے اپنے مالک سے کہہ دینا کفیل سے کہہ دینا کہ ایک بکری مر گئی اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کر نہیں سکتا سو انہوں نے کہا کہ کیوں اتنا اتنی قیمت تمہیں مل رہی ہے اتنا مال میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارا آخہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور وہاں ان کے ایک ساتھی جو ہے پورا ویڈیو کر رہے تھے یہ جو ساری گفتگو چل رہی تھی ساتھی پورا ویڈیو کر رہے تھے جو سوال یہ کر رہے تھے جو جواب وہ چرواہ دے رہا تھا غریب چرواہا کالا کھلوٹا چرواہا مئلہ لباس پہنا ہوا چرواہا بلاک انہوں نے اسے منوانا چاہا لالج دی ایک بکری ہمیں دے دو پیسہ لے لو مالک سے جھوڑ بول دو کہ جو ہے بکری مر گئی بھیڑیا کھا لیا کچھ بھی مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے کفیل تو دیکھ نہیں رہا ہے اس نے کہا اللہ یارانی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اتنا متاثر ہو شیخ صاحب انہوں نے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اکلوٹ کیا ہے اور اس واقعے کے بعد اس ایماندار چرواہے پر انعامات کی بارش ہو گئی انعامات کی بارش ہو گئی سعودی عرب کے کئی موسمین نے اس کو ہزاروں ریالات سے نواز دیا حضرات دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ ایمان جو دور سہرا میں چرے کالے کھلوٹے میلہ لباس پہنا ہوا چرواہا ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو کئی احساس ہے ذمہ دار اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہی چیزیں حضرات روزہ ہمارے اندر اس احساس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں اللہ ہمیں دیکھ رہا آپ پوچھیں گے کیسے تربیت ہو دیئے دیکھو ہم کچن روم میں ہیں ہم اکیلے ہیں کوئی نہیں ہے کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے شدید بھوک لگی ہوئی ہے شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور فریج ہمارے سامنے ہے ٹھنڈا جوس اور پانی رکھا ہوا ہے انواع و اقسام کی نعمتیں کی چن روم میں رکھی ہوئی ہیں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں پھر بھی ہم کھاتے نہیں پھر بھی ہم کھاتے نہیں پھر بھی ہم پیتے نہیں کیوں یہ احساس ہمارے ایمان ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کی نگرانی میں ہیں اور یاد رکھو اس احساس کی تربیت جب انسان کے اندر ہو جائے اور یہ احساس انسان کے در پروان چڑھ جائے تو ایسا انسان دنیا کا اس روح زمین کا بہت ہی ایماندار انسان ہوتا ہے امانتدار انسان ہوتا ہے اور ماہ رمضان حیثیت سے ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے حضرات ماہ رمضان جن پہلوں سے میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی جد و جہت کا نام ہے زندگی محنت و مشقتت کا نام ہے یہ آرام پسندی کا نام نہیں یہ عائش کرنے کا نام نہیں زندگی آرام پسندوں کی نہیں زندگی عائش پرستوں کی نہیں زندگی عائش پسندوں کی نہیں زندگی حقیقت میں محنت کشوں کی ہے زندگی حقیقت میں جد و جہت کرنے والوں کی ہے اور یہ محنت یہ جد و جہت بھوک کی حالت میں بھی بیاس کی حالت میں بھی ہر حالت میں بھی مطلوب ہے ماہ رمضان میں ہم بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں چلو صبح سے شام تک آرام سے رہو عیش کرو کہ بھوکے ہو آرام سے رہو کہ پیاسے ہو نہیں اسلامی تاریخ نہ مطالع کرو اسلامی تاریخ میں حضرات صحابہ اکرام نے اور اسلاف امت نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہے تو ماہ رمضان میں لڑی بدر کی جنگ ماہ رمضان میں فتح مکہ جیسا تاریخی مارکہ ماہ رمضان میں اللہ ادبر صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین روزے کی حالت میں تھے پتا چلا کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں محنت کرنا زندگی میں مقصد کو پانے کے لئے جستجو کرنا یہ مومن کا لائف اسٹیل ہے یہ مومن کا طرز زندگی ہے ہم اس دنیا میں تھکنے کے لئے آئیں ہم اس دنیا میں خود تھکانے کے لئے آئیں ہم اس دنیا میں مشقتت کرنے کے لئے آئیں ہم اس دنیا میں محنت کرنے کے لئے آئیں یہ دار العمل ہے آرام کرنے کی جگہ آخرت ہے آرام کرنے کا مقام جنت ہے یہاں ہم محنت کریں گے محنت کریں گے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی قبط لقد خلقنا الانسان فی قبط ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا یعنی زندگی جس کو بھی ملی ہے مشقت لازمی ہے تکلیفیں آئیں گی مشقتیں آئیں گی زندگی آرام و راحت کا نام نہیں ہے اس سے بڑی بات کیا ہے خندق جیسا مارکہ اور اتنا مشکل کام کہ زمین کی خدائی کرنی ہے حضرات صحابے کرام عزوان اللہ علیہ مجمعین درستہ سفرات کی ٹیم آپ نے بنا دی تھی اور ہر ٹیم کو زمین کا مخصوص علاقہ دے دیا گیا یہاں سے یہاں تک آپ کو خدائی کرنی ہے سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو خندق کی خدائی جیسا مشکل کام صحابہ کر رہے تھے سب کے سب بھوکے تھے پیارے نبی بھی بھوکے تھے اور بعض سیرت کی کتابوں کے حوالوں کا اگر ہم اعتبار کریں اللہ اکبر بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ زمین کی خدائی کے لیے کھڑے ہونے کی اور جھکنے کی سکت نہ تھی بعض صحابہ نے اپنے پیٹوں پہ پتھر بان لیے تھے اور جب آ کر انہوں نے فپرو فاقے کی شکایت پیارے نبی سے کی آپ نے اپنا لباس ہٹا کے بتایا کمیس ہٹا کے بتایا تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر بند آئے اور میرے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں ماہ رمضان یہ محنت کے تعلیم دینے کے لیے آتا ہے جد و جہت کے تعلیم دینے کے لیے آتا ہے مشقت کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے یہاں جتنا تھکوگے یہاں جتنی محنت کروگے وہاں اسی قدر تمہیں آرام ملے گا حضرات باتیں بہت ہو سکتی ہیں میں خدبک کی اختتام پر دو تین باتیں بتا کر اپنی گفتوں کو ختم کرتا ہوں جو بہت ہی ضروری باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ہم عورتوں پر بڑا ظلم دلتے ہیں ہم کو جتنے پکوان ہیں سب ماہ رمضان میں یاد آتے ہیں ماہ رمضان میں عورتوں پر اتنا بوجھ ہم ڈالتے ہیں کہ بیچاریوں کو تلاوت کا موقع نہیں ملتا ذکر کا موقع نہیں ملتا صبح سے شام تک وہ کچن روم میں جو ہیں مشغول رہتی ہیں یہ غلط ہے اپنی خواتین کا لحاظ رکھو ان کو بھی تلاوت قرآن کے لئے وقت دو ان کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لئے وقت دو ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لئے وقت دو انہیں بھی رمضان کی قدر کرنے کے لئے وقت دو خواتین پر پکانے کا اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں وہ پیچاریاں صبح سے شام تک بس پکوان میں مصروف ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مرد حضرات کی جانب سے شوہروں کی جانب سے ہوتی ہے اور اگر کوئی خاتون عبادت کے لئے مزید فاظل پکوان پکانے سے انکار کرتی ہے شوہر سمجھتا یہ سرکش ہے نہ فرمانے غلط ہے اپنی خواتین کو وقت دو موقع دو اور سارے لذیذ پکوان رمضان میں کھانا کیا ضروری ہے رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے قربانی دینے کا مہینہ دوسری چیز رمضان جب آتا ہے ہر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں شیطان کی بہت ساری چالے ہوتی ہیں تجبیریں ہوتی ہیں انسان کو خیر کے کاموں سے غافل کرنے کے لئے ماہِ رمضان جیسے ہی آتا ہے بحث و مباحث میں مبتلا کر دیتا ہے اسلاف تو ایسے تھے رمضان کا مہینہ آتا تفسیر کا حلقہ بن کر دیتے ہو کئی حدیث پڑھانے کا حلقہ ہوتا بن کر دیتے ہو وہ کہتے کہ یہ شہر القرآن ہے یہ قرآن کا مہینہ آئے یہ خالص ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور ساری مجھولیات بھی اپنی جگہ بجائیں اس کے لئے سال کے گیارہ مہینے صحابہ اور اسلاف جو ہے حلقہ حدیث بن کر رہے حلقہ فقہ بن کر رہے کہ شہر القرآن آ گیا اور ہم بیکار کے بحث و مباحثے میں مجھول رہے تھے کون سے مباحثے رویتِ حلال کا مسئلہ لے کر چاند کا مسئلہ لے کر یہ ایک چاند ہونا چاہیے یہ ہر ملک کا لکچاند ہونا چاہیے جس مسئلے میں وقت کے جانے ماں نے اہل علم بحث کر کے تھچ چکے جس مسئلے میں سعودی عرب نے کافی سمینار کر کے وہ سعودی حکومت بھی ایک فیصلے پر پہنچنے سے عجیز رہی سارے علماء نے جو مشوہ آخری جو کئی سمینارز کے بعد جو فیصلہ دی وہ کیا جانتے ہیں آپ چاہے ایک چاند کے خائل ہو آپ چاہے الگ الگ چاند کے خائل ہو آپ اپنی رائے اپنی جگہ رکھیں پر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہ پیدا کریں عمل کی صورت کیا ہو سبھی اہل علم نے ایک زبان ہو کے کہا ہے تمہاری اپنی رائے اپنی جگہ عمل کی شکل یہ ہے اگر مسلم ملک میں رہتے ہو مسلم ملک میں رہتے ہو تو حاکم کا جو ڈیسیشن ہے بس اسے مانگی چلو کیونکہ حاکم وہ خود سے ڈیسیشن نہیں لیتا ہے علماء کی ایک کمیٹی ہوتی ہے مجلس مشاورت ہوتی ہے اور علماء کی وہ کمیٹی باقیدہ رویتِ حلال کا احتمام کر دی ہے اور اس کی بنیاد پر آنانس کر دی ہے لہٰذا کہ اگر مسلم کنٹری میں ہو تمہارا حاکم جو ڈیسیشن لیتا ہے اسے مانگے چلو اور اگر نان مسلم کنٹری میں ہو تو تمہاری جو نمائندہ مرکزی حلال کمیٹی وہ بھی سیشن لیتی اسے مانگے چلو آپ دیکھ لو امام البانی سے لے کر سعودی عرب کی حیث کباروں علماء سے لے کر سب کی یہ نصیحت ہے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر انتشار نہ پیدا کیا جائے سعودی عرب کے سٹوڈنٹس جو انڈیا میں پڑھتے ہیں افریقہ میں پڑھتے ہیں انہوں نے اپنے علماء سے فتوہ پوچھا شیخ محمد بن سالح حسیمین ان جیسے دوسرے حل علم سے کہ ہم انڈیا میں ہوتے ہیں افریقہ میں ہوتے ہیں اور ہمیں ٹیلیویزن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند دیکھ چکا ہے کیا ہم سعودی کیونکہ اصلاً سعودی ہیں سعودی کا لحاظ کر کے ہم اس چاند کا اعتبار کر لیں عید من آنے یا رمضان شروع کر لیں یا پھر جس ملک میں اس وقت ہم ہیں اس کا اعتبار کریں دیکھئے فتوے شیخ حسیمین نے بھی دوسرے حل علم نے بھی ان کو نصیحت کی تم سعودی ہو سہی لیکن اس وقت جہاں ہو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رہو حضرات یہ ایسا دقیق مسئلہ ہے اتنا گہرا نازک مسئلہ ہے افسوس ہوتا ہمیں جب یہ جسارت ہم دیکھتے ہیں بے علم لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کم علم لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں جنہیں عربی کی ایک سطر شاید پڑھنا نہیں آتا ہے ایسے دقیق اور نازک مسائل میں علماء کے تابع رہیے اور خود مشتہد بننے کی کوشش نہ کیجئے ایک اور بات حضرات جسے بتانا میں ضرور نہیں سمجھتا ہوں ماہ رمضان جب آتا ہے ہم میں سے بعض احباب کی تجارتی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں تجارت سال کے بارہ مہینے کرو کوئی بات نہیں رمضان میں بھی اتنا رو کوئی بات نہیں شریعت میں حج کے ساتھ بزنس کرنے کی بھی اجازت نہیں لیکن رمضان عبادتوں کا مہینہ آپ اتنی تجارت کرو کہ جس تجارت کے ساتھ آپ کی عبادتیں بھی ہو سکے جس تجارت کے ساتھ آپ ترابی پڑھ سکو جس تجارت کے ساتھ آپ تلاوت پہ احتمام کر سکو جس تجارت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کر سکو ایسی تجارت کہ ماہ رمضان میں فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جائے ترابی تو چھوڑی ہے کاروباری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں جماعت میں حاضری دے کا فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے ایسی تجارت کی قطع نجازت نہ ہوگی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی ایسی تجارتی مصروفیات میں مبتلا ہوگا آخری بات ماہ رمضان جب آ رہا ہے تو حضرات انتیش شعبان کو چاند دیکھنے کا احتمام کیجئے چاند دیکھنے کا احتمام کیجئے اور معتول لوگوں کو اگر رویت ہو جاتی ہے حلال کمیٹی اور جماعت کے ذمہ داروں کو بتانے کی کوشش کیجئے تاکہ انتشار کا جو ماہور پچھلے چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس انتشار سے ہم بچ سکے اور یہ نہ بھولئے جب چاند پہ نظر پڑے آپ یہ دعا ضرور پڑیے اللہم اہلہو علینا بالامن والیمان والسلامت والیسلام ربی وربک اللہ اے اللہ اسے ایمان والا چاند بنا دے امن والا چاند بنا دے سلامتی والا چاند بنا دے ربی وربک اللہ اے چاند تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ ہے اسی اللہ کی عبادت کے لیے میں تیرا مشاہدہ اور تیرا دیدار کر رہا ہو یہ دعا گرچہ اس کے مرفوع ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے لیکن صحابہ سے تو یہ دعا ثابت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مرفوعاً ثابت ہے یا نہیں اس میں محدثین کا اختلاف ہے یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کی آمد کی مناسبت سے آج کے خطبے میں میں نے آپ کے تامنے رکھنی شاہی دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو آنے والے رمضان کی خدر کرنے کی توبی غدا فرمائے اللہ کرے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری اور آپ کی زندگی کا انقلابی رمضان ثابت ہو آنے والے رمضان میں ہم اپنے آپ کو بدل سکیں ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں جو کوداہیاں ہیں ان کے اصلاح کر سکیں اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہم دور کر سکیں رب العالمین اللہ لنا و لكم فالقرآن العظيم و نفعنا و لیاكم بنا فیه من آیات و فجر الحجیم انہو تعالی جوابا فرمائے و لكم ضرور و اوضر رہیم رب العالمین